سلامت اکمانی صاحب آمیر کینی صاحب بلوڑک اتزاوستا ہے اور میرے دوست آج ڈاکٹر جیجی جمان صاحب آئے ہوئے ہیں یہ ہنگو سے دائے ہیں ہنگو سے چل کے سب آئے ہیں ہمارے پاس میرے گائی بہت دن ہوں گئے جیجی آپ کو ملکات نہیں ہوئی میرے بھائنے کہیں آج ہیں سنوہ سان ساہت دنباس ہم جا رہے ہیں پھران تعلق ہے ان کا سپی تشریف رائے ہیں آپ پر خودوں سے شکریہ آگے جی بہت درمائی دیکھیں آج میں یہاں بڑی خوشی ہوئی آگے پرانی باتیں یاد کر کے دو ہزار گیارہ کی دسمبر کی شمولیت ہمارے سارے گروپ پلکٹیوں کی تھی پاکستان تحریک انصاف میں پرانی یادیں ہیں بڑی بڑی امیدیں لے ہم ہر جگہ کی گئے تھے اور یہ میں آپ کو عز کروں یہ جو ہم لوگی خٹے دینا ہے ایک گروپ تھا ہمارا پی ٹی ای میں شامل ہوئے تھے اور لوگ وہاں بھی مزید مل بھی گئے تھے ہم لوگ اپنی ذات کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے یہ سارا کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمیں الیکشن جیتنی تھی کہ ہم نے وہ اوزہ لینا تھا یہ چیلیں ہوتی تو ہم جا گئے نون میں اور جماعتوں میں شامل نہ ہو جاتے یہ ہمارے دل کی آواز یہ کہ ایک واقعی نیا پاکستان برانا چاہیے ایک واقعی نیا پاکستان ہونا چاہیے کیوں آخر کیوں نیا پاکستان چاہیے کیونکہ اتنے سال گزر گئے اتنے سال گزر گئے ایک پورت علاقے کے مسلمان کٹھے ہو کے ایک جدوجہد کر کے ایک نیا پاکستان بنایا تھا اس لیے بنایا تھا کہ مسلمانوں کو کٹھا کریں مسلمانوں کی بہتری کریں اور وہاں پہ تمام جو غریب عمام ہیں ان کا بھلا جائیں یہ مقصد تھا مگر آپ کے سامنے کیا بنا خیر وہ پرانی بات ہے میں پرانی بات میں نہیں جانا چاہتا میری ہمیشہ کی عادت ہے کہ پیچھے بات دیکھو کم دیکھو کہ دیکھنا ہے مگر آگے دیکھو آگے بڑھو آگے دیکھو اور انچی سوچ رکھو اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلو اب پرانی باتیں بھولیں آگے دیکھیں یہ ملک جیسے ہی سمرا فان صاحب نے فرمایا یہ علی فان صاحب نے فرمایا یہ ایک بہت بہترین ملک ہے اس ملک میں سب کچھ موجود ہے اس ملک میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ یہی کمی ہے کہ ہم آپ پس مجھلتے رہے ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاست نہیں کرتے ان کو عادت پڑ گئی آپ پس میں لڑھ رہے گی بابا ایک ہی ملک ہے آپ پس میں مقابلہ ضرور کرو ضرور مقابلہ کرو آپ سے سیاست ہے مگر لڑائی ایک خراب تھی ملک کو خراب کرتے ہیں ہم انشاءاللہ نئی روایت قائم کریں گے کوشش کریں گے کہ ہم اپنا مقصد پورا کریں کوشش کریں گے کہ ہم اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں کوشش کریں گے کہ ہم آپ عوام کے لیے مہدت کریں مگر ضرور کر کے دوسروں کو گالییں دے دوسروں کو برا برا رکھیں کہ کچھ نہیں کھلے گا تو مقصد کو بڑا رکھیں مقصد کو بڑا رکھیں اپنی سوچ کو بڑی رکھیں اور اپنی دبان کو بھی آپ اخلاق کے لیے انشاءاللہ یہ سب کام ملک کرنے کی کوشش ہے اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں کامیاد کرے گا مگر آپ لوگوں کی جو ہے نا مہنت اور سپورٹ اس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں یہاں جو پیڈال بھی ہمیں بیٹھے ہوئے نا یہاں سٹیج پہ لوگ ہم لوگ کا کچھ نہیں بنے گا آپ لوگ کے بغیر آپ لوگ یہ ہیں طاقت آپ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتے کرتے ہیں پھر ایک ایک جگہ ہلکے میں اور پورے پاکستان میں ہمارا پیغام لے کے جاتے ہیں ہمارا پیغام ہم اور کسی چیز کی ثروف اس طرح اس طریقے سے نہیں دے جاتے ہیں جیسے آپ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹیلی ویژن ہے اشتہار دے دو ریڈیو ہے سارا کچھ ہے مگر جو ذاتی پیغام پاکستان میں ایک انسان ایک لیڈر ایک یونر کاؤنسل میں چیئرمن جو اپنے گھروں میں جا کے لوگوں پر بات کرتا ہے وہ اصل پیغام ہے کیونکہ لوگ اسے آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بھی آپ سے سوال جواب بھی بات ہمارے لیے سارا خان صاحب برے شکریہ آپ نے یہ اجتماع کیا آپ لوگ ہی ہیں ہمارے لیے جو ہماری طاقت ہیں جو ہماری ہماری آواز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ سالہ آپ سے بڑی امیریں ہمیں کہ آپ پہمام ہمارے جا کے تمام حرقے میں دیکھ جائیں گے ایک میں اور بات کہہ دوں میں شروع میں کہنی دی میں بھول گیا وہ یہ ہے کہ آج مجھے ہمار کو اور منصور کو مل کے اور دیکھ کے ان کی باتیں سن کے بہت خوشی ہوئی اللہ کا فضل رہے ہمار صاحب منصور صاحب صاحب جار ایک تقریب کریں گے آپ ہمار اور کنے ہیں ہمارے آج 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 میں اتاعت کھڑے ہوں میں چاہتا ہوں کہ سربا کھانا بھی آئے آج آج میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک کھڑے ہم چاروں کی تصدیر ہو یادگار ہو ہم یاد کریں اور انشاءاللہ آئندہ پاکستان میں اور آپ کے حلقے میں افترقی کر کے ہمیں اجاز رکھیں گے افترقی کا سفل کھاں سے شروع ہوا بھائی آمدھا بھائی آمدھا سیانجے ہیں بھائی جان ہلو کیا کرے یاد کھڑے 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 بھائی آمدھا بھائی آمدھا کھڑے 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 بھائی آمدھا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا پیار محبت کا رشتہ قائم ہوا بھروسے کا رشتہ قائم ہوا بھروسے کا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا بھروسہ جو ایک دوسرے قبر کیا تھا اس میں کبھی ٹھیس نہیں ہوں کبھی رقصان نہیں ہوا کیوں کہ وہ حبت اللہ کا بڑا کرم ہے اور یہ بڑی طاقت ہے ایسے دوست ہمارے ساتھ ہو تو ہم باقی پاکستان کے برانے میں جو کام کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ آپ تمام محضرین کا شکریہ آپ کی مہرباری آپ لوگ کا شکریہ اور مجھے آج بڑی دلی خوشی ہوئی ہے کہ سرور خان نے یہ فیصلہ کیا کہ شامل میں ضرور ہوں گا استعقام پاکستان پارٹی میں مگر آپ میرے گھر آئیں گے اور میں سم لوگوں کے ساتھ مل کے شامل ہوں گا اکیلہ میں جا کے شامل نہیں ہوں گا یہ بہت بڑی بڑی نگے یہ ازتماع کی بات ہوتی سوچ کی بات ہوتی ہے عزت کی بات ہوتی ہے میں جی طرح میں بولنا شروع ہوا ہوں ہو سکتا ہے میں آگے گھٹا بولتا رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اب مختصر کروں آنے کا بھی ٹائم ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ بڑی خوشی ہوئی آگا پاس آکے اور اکھٹے ہو کے ہم ایک واقعی نیا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ